سزا اور قید کا مقصد جرم کرنے والے کی اصلاح کرنا ہے لیکن دنیا بھر میں جیلوں کا تاثر ہمیشہ سے اس تصور کے برقس رہا ہے مگر کراچی کی سینٹرل جیل نے قیدیوں کے لیے اصلاحی پروگراموں کا آغاز کر کے قید کے صحیح مقصد کے حصول کی جانب ایک مصبت قدم اٹھایا ہے اس وقت کراچی سینٹرل جیل میں قیدیوں کے لیے فائن آرز، سائیکو تھرپی، بیکنگ، کمپیوٹر ٹریننگ، انگلش لائنگویج اور تعلیم بالغان جیسے پروجیکس پر مختلف غیر سرکاری اداروں کے تعاون سے کام ہو رہا ہے نسرت منگن سینٹرل جیل کراچی کے سپر انٹینڈنٹ ہیں وہ کہتے ہیں کہ معاشرتی تربیت اور محول نے لوگوں کی شخصیت کو غیر متوازن بنا دیا ہے جس سے حساسیت ختم ہو رہی ہے اور جرائم کی شراب بڑھ رہی ہے اس لیے اس پروجیکس کا مقصد قیدیوں میں نرمی اور حساسیت پیدا کر کے معاشرے کی بقعہ کے لیے ان کو اپنی اہمیت سے آگاہ کرنا ہے آزادی ایک احساس ہے، قید بھی ایک احساس ہے لیکن اب اگر ہم بندوں کے حساسیت کو ختم کر دیتے ہیں تو اس کے لیے پھر قید قید نہیں رہتی یہ ان میں حساسیت پیدا کر رہے ہیں جب حساسیت پیدا ہو جائے گی، جب احساس پیدا ہو جائے گا تو اس کو قید بھی قید لگے گی آزادی اور قید ہونے کا جو فرق ہے وہ جب نظر آئے گا جب آپ کے اندر وہ سافٹنیس، وہ حساسیت پیدا ہو جو ہم کرنے جا رہے ہیں اگر یہ نہیں ہوگی تو پھر ان لوگوں کے لیے جیل میں رکھیں تو کیا فرق ہے اگر باہر رہے ہیں تو کیا فرق ہے یہی چیز تو ہم کھرچ رہے ہیں کراچی سینٹرل جیل میں اس وقت تین ہزار سے زائد قیدی ہیں یہاں تربیت دینے والوں کی اکثریت قیدیوں کی ہے اگرچہ اس تربیت کا حصہ بننے کے بعد قیدیوں کو سزا کی کمی کی صورت میں ریلیف بھی حاصل ہے مگر اس پروجیکٹ سے استفادہ کرنے والے قیدیوں کی تعداد بہت کم ہے اگر آپ کسی کی اصلاح کر رہے ہیں تو وہ زبدستی نہیں ہو سکتی وہ آپ ڈنڈے کے زور پر نہیں کروا سکتی اس کے لیے اس کا دل سے راضی ہونا کہ یہ سارے جو شوق ہوتے ہیں یہ بندے کے دل سے پھوٹتے ہیں اگر دل میں یہ خیال آ جائے اور اس کا ذہن اس طرح کا ہو تو ہم کسی کو زبدستی بٹھا دیں کسی آرٹ کے کسی پروجیکٹ پر تو وہ بندہ سوائے خود بھی بور ہوگا دوسروں کو بھی ڈسٹرپ کرے گا نصرت منگن کہتے ہیں کہ قیدیوں کو جیل میں جاری تعمیری سرگرمیوں کا حصہ بنانے کے لیے جیل انتظامیہ کی جانب سے انہیں مزید متحرک کرنے کی ضرورت ہے محمد اقبال نے یہی سے بیکنگ سیکھی اور اب وہ دوسروں کو سکھا رہی ہیں وہ دو سال سے یہاں قید ہیں پہلے مجھے بالکل نہیں تھا پتا بیکنگ کیا چیز ہوتی ہے بس خریدتے تھے جا کے یہاں آگے سیکھا الحمدللہ یہاں تربیت لینے والی قیدیوں کا کہنا ہے کہ ان کا معاملات کو سمجھنے کا فہم بدل گیا ہے کیونکہ باہر یہ چیز نہیں سکھا جاتی ہے برداشت کا اور چیزوں کو ہینڈل کرنے کا جو طریقہ ہے تو میں نے تو اتنے عرصے میں باہر سکول کالج اور انیویسٹی میں میں نے تو کبھی ان چیزوں کو نہیں دیکھا جیل میں آکے جب مجھے پتا چلا کہ اس نویت کا پوراہم ہے اور بالکل ایک ہٹک ہے اس کے لیے کوئی زوری نہیں کیا میٹرینک ہے یا آپ نے ایم بی اے کیا ہوا یا گریجویشن ہے کچھ بھی ایک الگ تھیوری ہے جو کہ اس چیزوں کی اویرنس دے رہی ہے کہ یہ کرائم وجود میں کیسے آئے اس کو کیسے کم کیا جائے وہ مسئلہ مسئلہ کو کیسے ہنجھل کر جائے اگر یہ چیز باہر ہو اسٹیٹوٹ وغیرہ میں ہو اور سکول لیول پہ ہو تو ویلنگ گوٹ تو دیفنیٹلی جو ہماری ینگ جننیشن جو آئے گی وہ ان کے اندر یہ چیز نہیں پائے جائے گی وہ اپنے کرائیسس کو فیس کرنے کی ابلیقی رکھتے ہوں گے عموماً یہ خیال کیا جاتا ہے کہ پاکستانی معاشرے میں ہونے والے جرائی میں پولیس کا بہت بڑا کردار ہے اس لیے ان کے لیے بھی تربیت بہت ضروری ہے جیل سپرینٹینڈن کہتے ہیں کہ اس بات سے انکار نہیں کہ پولیس کا شائستہ اور متحمل مزاج ہونا بہت ضروری ہے لیکن پولیس چونکہ اسی معاشرے کا حصہ ہے لہٰذا تربیت کی ضرورت صرف پولیس کو نہیں بلکہ پورے معاشرے کو ہے قیدیوں کے اصلاح کے لیے اس طرح کے پروگراموں کی ضرورت پاکستان کی تمام جیلوں میں ہے جیل سپرینٹینڈن کا کہنا ہے کہ یہ ایک دو طرفہ عمل ہے جس کا ایک حصہ جیل کے اندر اور دوسرا جیل کے باہر ہے کیونکہ قید ختم ہونے کے بعد یہ سماجی اداروں کے ذمہ داری ہے کہ وہ اسے اپنے پرانے محول کا حصہ بننے کے بجائے ایک نئی زندگی شروع کرنے میں مدد دیں عائشہ خان اردو ویوے کراچی